موسیقی اسلام علیکم ناظرین آج کی پہلی عدالت میں خوش آمدی ناظرین آج کے ملزم پر یہ الزام ہے کہ وہ معاشرے میں ایک بڑے بگاڑ کی وجہ ہیں وہ ایک جالی پیر کے مرید ہیں اور ان جیسے کئی لوگ ان پیروں کے پیر بننے کا سبب بنتے ہیں کمرہ عدالت میں میرے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے موجود ہیں وہ لوگ جو اپنے اپنے محلوں میں لوگوں کو جج کرنے میں اول آئے ہیں ہماری جیوری الزامات کا سامنا کرنے آ رہے ہیں مرید جالی پیر کیسلی مرید خالیس مرید حاضر ہو فلم چین ہے دل کی بات کسی سے نہیں کہنا ہے جو کہنا ہے اپنے گرو سے کہنا ہے رکھ تو تیب وکیل سہبا کوئی میں نے سکیر فکیر کے علاوہ سب چین ہے ٹی 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 جج ساہب لبلی لبلی آئی لاب یو پیلی ڈیلی سرکار ساڈے جس کے دی اسلام علیکم کیا اللہ عجائز صاحب ٹھیک ہے ہو اسلام علیکم والاکم اسلام صنع کیا اللہ تسی بھی ٹھیک ہے ہو الحمدللہ آپ بتائیں آپ کیسے اوہ اسا نے بلکل ٹھیک تھا کا مرشدانی دعاوان انا نے کرم انسرکار نے بلکل ایک دم ٹنہ ٹن ہوئے پہ آنا کیوں جی اچھا عدالت جاننا چاہتی ہے کہ آپ کون ہے اسا مریدہ جی اسا مریدہ تو اس میں اتنے ڈمال ڈالنے والی کونسی باتتی ہیں آج کل تو ہر کوئی رن مرید ہے ایک تسا میرا لوکاں کی رن مریدی نو علاوہ کچھ پتہ نہیں ہونا اوہ اسا پیرہ نے مریدہ سرکارہ نے مریدہ اسا آپ پہ یہ الزام ہے کہ آپ ایک جالی پیر کے مرید ہیں اوہ تسا کیا پتا اسا نے پیر جالی ہے یا اصلی ہے جناب وہ دو بار میڈیا میں پکڑے گئے ہیں سٹنگ آپریشنز میں اوہ بس کرو ہے اتسا میڈیا الہ ساری ڈاڑی نچنے گانے رہنے تیاسا کی ڈسنے کے اصلی پیر کےڑا تے جالی کےڑا اوہ تسا آپ ہیں انہیں نچنے گانے رہنے تھنگ اے پتا دین نا دین کا نہیں پتا لیکن یہ پتا ہے کہ یہ بھی کوئی دین نہیں ہے اے دین نا تے کیا ہے اوہ اتسا مرشدہ نے لڑے لگ گئے ہیں اوہ سمجھو اتسا پار ہوئی گئے ہیں بالکل پار اوہ بھائی کدر سے پار ہوئے تم پار ہوئی گئے ہیں ہم جو کہ پھل سرا تو تو ہمیں پار ہوئی گئے ہیں نالا لائی کا پھلی پار کر آدے نا تمہارا مرشد تو غنیمت سمجھنا غنیمت تمہارے سرکار تیش اچھا گئے نا تے دنیاوی عدالت اللہ پھلٹ کری گئے چھڑی چھڑ سن اوہ بھائی حسلہ کرو حسلہ کرو وہ ایسے لوگ تیش میں نہیں آتے تاش کے پتوں میں آتے ہیں اور وہ بھی وہ والے جو لڑکے کھیلنے سے پہلے بھیکن کال دیتے ہیں جاج صاحب جاج صاحب آپ کا مطلب وہ جو جو کر ہوتا ہے اس سے ہے بلکل وہی ہے لگتا ہے جاج صاحب آپ بھی کھل کے جواں کھیلتے رہے ہیں جاج صاحب آپ نے زندگی میں جو بھی کیا نا کھل کھل آگ ہی کیا ہے ہاں بھائی مرید تم اپنے مرشد کا بتا رہے تھے نا بتاؤ ذرا کون ہے وہ مارے مرشد مارے سرکار سرکار سائن پیلی ڈھیلی سرکار پیلی ڈھیلی جوس آہو اچھا یہ بتاؤ یہ تمہاری جو پیلی ڈھیلی سرکار ہے ان کی ذرا کرامات بتاؤ ان کا کوئی تعرف دونا عدالت کو کہ کرامات کیا ہیں ان کی وہ بیٹھتے کدھر ہیں وہ چھوڑ بیٹھتے تھے وہ پوری دنیا اچھنے تو تککیں کہ تو آڑیاں جڑا اچھنے آکے بھی آجان پیر صاحب اس طرح بہسروں میں اسے ہمارے پیر صاحب اے دور اسلام آباد کے نیڑے ہی بیٹھتے ہیں تو کراماتوں کی آپ باتیں کرتے ہیں ہمارے پیر صاحب کی سب سے بڑی کرامت تو یہ ہی ہے اسلام آباد اسلام آباد ہاں یہ ان کی کرامت ہے یا آستان ہے اوہو انہوں نے کرامت ہی نا اسلام آباد پہلے ریت اللہ چٹیو المیدان ہونا سا بلکل ریت ہی ریت ہوں نہیں اے مارے پیر صاحب ہی دورائے ہوتھے بیٹھے تھے سارا سبز ہوئی گیا اس تو وڑی کرامت کیا انہیں اللہ کے بندے یہ تو ایوب خان نے پلاننگ کے ذریعے جب اسلام آباد بنوایا تھا نا تب جا کے سبز ہوا تھا یہ یوں ایوب خان بھی پیر سے آیا ایوب خان ہمارا جرنیل تھے اچھا ہمارے پیر صاحب دعا کیتی ہوئی تے اسلام آباد ہستے تے وہ جرنیل لگے نا اور کس نے کیا ہے یہ کرامت ہی ہمارے پیر صاحب کی ہیں بہت خوب ہاں بہت خوب ہاں مطلب اب یہ بھی تم کہہ دو کہ یہ انہی کا کرادھر ہے ہاں اہا نا اے مارے پیر صاحب کیتا نا اور کیس کیتا نا اسا نے اصلی سرکار ہواں تار بندے نا ایک ریبر ہو نا مارے وہ ریبر ہے انہا کہ تسی دو میرے اسٹے بڑے کابلے اترام ہو پر اگر میں پیر صاحب کا حکم ہو گیا تو میں ان کو بھی تپے چیک چھوڑوں گا میکی پیر صاحب نا بھی ہکڑنا تو میں پھر بھی تیرے کی تپے ٹھیک چھوڑتا اے تلجاج صاحب انہا تپے بیٹھے ہیں تسا مزاق کرنے ہو نا مارے سرکار رنال اور جاکت سے آ تے اوہ ہمارے پیر صاحب کے ساتھ مخول مزاق کرتا تھا نا تے ایک واری اس نے ایسے کیا ہے کہ اللہ صدا پھلا کر رہے تھے میک اپ کریں گے نا تو کوڑی بند کے چلا گیا جو میں ایس جاکتے نہیں میک اپ کر کریں گے تم جو واقع بتا رہے تھے نا وہ کنٹینیو کرو آہ سو میں دستا اوہ کہنا میں اپنا مزاق کرنا سا نا آسانے پیر صاحب نا آسانی شئی سمجھ نا سا تے اوہ جاکت گیا تے کوڑی بند کے تے پیر صاحب اس ٹیم کرنے ہونے سے لوکان یا اولادہ ملنے نہ سبب بندنے ہونے سے کیا؟ آہ جنہ نکار بچے نہیں ہونے پیر صاحب اولاد نہ سبب بندنے ہونے سے نا اوہ یار آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے آپ کے مرشد صاحب نا کوئی حکیم ہوں گے اوہ یہ میلی پیلی نا یہ جڑی بھوٹیاں مکس کر کے تو لوگوں کو دیتے ہوں گا فیر صاحب مخاول کرنے مزاق کرنے ہو نا اوہ میں تساں کی دسنا پہ آکے اوہ جاکت جڑا سا نا کہ اوہ گیا کوری بھان کے تے امارے مرشدہ کی آنا کہ مارا بچا نہیں ہوتا تے اوہ تے اصانی ایک پیان کھلتی سی تے اوہ اللہ نے حکم نال حاملہ اسی تے پیر صاحب اوہ دعا کی آکھا کہ تسی دوویں اپنی کانڈ جوڑ کے اپنی کم اور جوڑ کر کھڑے ہو جائیں اچھا ہاں تے وہ دو ایک کھلتے آئیں تے پیر صاحب پھر منتر پڑھا تے کیتا نے شک پھر کیا ہوئے پھر اس کے پیٹ میں چلا گیا ہے کس کے وہ لڑکے کے پیٹ میں چلا گیا ہے اچھا تو یہ بلوٹوٹ آپ کے مرشدوں کی ایجاد ہے اچھا اچھا مکیل صاحبہ دیکھا وہ ہے اچھا سارے ہیں کہ میں پانی پونی کے چھوٹ دے سا ہوئے وہ باڑے پتھر ہوئے لڑنا بند کریں آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ نے کسی مرید میں ہوتے ہوئے دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے میں تینی تکیاجیت ہے وہ سویلے نے سارے مرید بھی مری گئے یہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ اس کا مطلب آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ ہوتے ہوئے دیکھا ہی نہیں ہے میں تا سویلے نکا سے آنا ہاں کوئی چیز جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہو میرے بھائی وہ بتا دو نا یہاں پہ آکے اچھا جارو وہ بھی چھوڑو تم مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے یہ جو مرشد ہیں کیا یہ ابھی بھی بچے ملنے کا سبب بنتے ہیں نا جی آنم آسان مرشد ہے کام نہیں کرنے ہو جو جو جوان ہونے سے تھے عدو یا لال آج کرنے ہونے سے دیکھا وقیل صاحبہ میں نے کہا تھا کہ ان کے جو مرشد ہیں وہ کوئی حکیم صاحب ہے یا پھر وہ کسی حکیم کے دوست ہوں گے جت صاحب آپ تو حکیموں کے پیچھے ہی رکھ گئے ہیں دیکھیں میری بات سنیں ایک منٹ انہا کی معاف کر ولی لوکاں استا ہے مارے مرشد استا ہے گلہ کرنے انہا کی معاف کر انہا کی خواہ کر لے رہے اچھا اچھا گھر جاگے نا عشاء کی نماز میں دعا کرنا ابھی تو سوالات کے جواب دونا یہاں پر جو چیز آنکھوں سے دیکھی نہیں ان باتوں کو کیسے مان لیتے ہو یقین کیسے آ جاتا ہے ان باتوں پر اوہ کیوں نا عوی جی یقین اتنا نیک انسان ہے آسانہ رہبور اتنا بڑا انسان ہے آلالہ کرنا کسے نہ برا نہیں چاہنا یقین کرو آٹھ تو بارہ کھنٹ ہے ہونویو چلا کرنا آٹھ سے بارہ گھنٹے چلا کاٹتا ہے کدھر کاٹتا ہے یہ بسترے اوپر ہی اپنے بیڈ کے اوپر ہی چلا کاٹتے ہیں آٹھ سے بارہ گھنٹے بستر پہ؟ ہاں وہ بیڈ پہ وہ کیسے بھائی؟ آنکھیں باندھ کر کے آنکھیں باندھ کر اللہ کے بندے وہ انسان وہ سست الوجود آدمی بارہ گھنٹے چلانی کاٹتا ہوں بارہ گھنٹے بستر پہ سوتا ہے اور باقی کے بارہ گھنٹے تم لوگوں سے خدمتیں کرواتا ہے کوئی اکل نام کی تو چیز ہی نہیں ہے اس میں پھر آگیا تمہارا دے اکل سے مجھے یاد آیا تم بتاؤ تم نے تعلیم کتنی حاصل کیا ہے اور میں جی پیلے علم بھی بیئے کی تا پیلے علم؟ یہ کونس ہے؟ اور لوگ کالا علم پڑھنے نا اس میں بیئے کرنے جادو کرنے اس نے توڑاستے ایسا نا پیلے علم کرنے آتے ایسا اسے ایم اے پہ کرنے آتے ایسا پیر صاحب منطر بھی سکھانے آج کل پہ اور پھر آمے بھی سناو نا کونسا منطر پڑھتے ہو؟ موسیقا وہ جسی بھی سارے سمجھ نہیں ہو ماشاءاللہ واہ 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 خان صاحب واہ تمہارا استانہ نا تمہارے پیلی سرکار کی پیلی قبیز میں نا اس منطر کے ساتھ کمیٹی چوک میں ہوگا انشاءاللہ تو توفے میں آپ دیں گے ہیں چچ صاحب چھوڑے آپ کی باتوں میں پڑ گئے ہیں ویسے بات بڑے مزدکی کیتی آپ نے آپ یہ پتائیں کہ اسکول سے کتنی تعلیم حاصل کیا اسکول ہے نا گیتے بلکل گالی نہ کرے ہو نا یہ اسکول ہے جو ہے نا جائج صاحب آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں یہ انگریزوں کا پٹھو بناتے ہیں یہ انسان تھوڑی بناتے ہیں آپ کو انگریزوں یا کتابوں پڑھاتے ہیں آپ کو انگریزوں کا سب کچھ کرتے ہیں اور یہ تو کوئی اصلی قسم کی پڑھائی نہیں ہے علم تو ہمارے جو ہے نا پی صاحب کے پاس میری سرکار کے پاس ہے میں پوچھو جماعتیں کتنی بڑی ہیں اور جماعتہ سے یارہ پڑی ہیں جی یارہ جماعتہ پوری ہیں یارہ اسی لیے جہالت کی تمام حدیں پار کر چکے ہو تم اور جائلتے ہیں تو ساں لوکاں کی کیا پتہ علم کی ہو نا ہے تو ساں سکول ہے چاہے پڑھنے ہوتے پیلیاں دیواراں جا کے اندر جاں پیلی ٹیلی سرکار نا پھر بولے گا ٹی ایک منٹ چھپ کر جو یہی پر چھپ کر جاؤ اگر تم تھوڑا پڑھائی پر دھیان دے لیتے نا تو اس طرح بے اقلی والے کام نہ کر رہے ہیں کچڑا ہے کرنے آئے بھی تے پڑھائی ہو نینا اور کیا ہو نا کونسی پڑھائی ہو رہی ہے آپے دیت پڑھائی ہو رہی ہے بڑیا سنیاں گلا کرنے آئے تو سیہاں سب ہی لائک ہے فیلال اسی جذباتش نہ آنے پہ کیونکہ تسی ایک عورت ذات ہو نیتے ہونڈ تک تساں کی اسی پانی پونی کے چھوٹ دے ماں ماری گال چھونو اے نا دن دن نا تا دن دن نا اے پڑھائی نہیں تے کیا ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جن جن علاقوں میں تعلیم کی شرعہ کم ہوتی ہے ان ان علاقوں میں ایسے ایسے مرید اور ان کے جالی پیر پائی جاتے ہیں ٹھیک ہے مارے کی جو مرضی آکھو مارے کی کٹو اسا کیا گلہ آکھو جو مرضی کرنا کرو وہ آسا خاک آسا کچھ بھی نہیں پر مارے ڈے 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 سرکار کی کچھ آکھیں آتے میں تُساں سارے آگئے میں تُساں کی دسنا تُساں یہ دنیاوی عدالت میں اُلٹ پُلٹ کری چھوٹ ساں تے مارے پیر صاحب کی جہ گھوسائی گیا تے تُساں یہ عدالت نہ جلا کے پسم کر دے ساں پتر یہ جو تمہارے اور تمہارے پیر صاحب کا منتر ہے نا اس سے زیادہ سے زیادہ جو ہے نا کی مکریل نہیں جال کے بسم ہو سکتے اس سے زیادہ کچھ نہیں تُساں سمجھنے نہیں ہو آسانے پیرہ کی آسانے مرشدہ کی سمجھنے نہیں ہو ایک نمبر اسی ایک منٹ لگ گئے ہو بس بولنے پے آپ یہ بتائیں کہ آپ نماز پڑھتے ہیں آساں بس پیر صاحب نے شکل دیکھ کے نیتے بات تا قبول ہو جانے واہ اور آپ کیوں جو پیر صاحب ہیں وہ پڑھتے ہیں نماز انہوں مکہ جان دی لوڑ کئی نہیں جنا یار نے تکیاں آج ہوئے کیسے بھی پیر صاحب نے یہ شکلہ تاک نہیں ہے اسمان یہ بات تا قبول ہو جانے ہیں سوال میرا کچھ اور ہے جواب تم چنا دے رہے پوچھو نا پوچھو سوال کچھ میں پوچھ رہی ہوں تمہارا جو پیر ہے وہ نماز پڑھتے ہیں ہاں پڑھنے نا جی حسانے پیر صاحب مکہ مدینہ پڑھنے کیا مطلب مکہ مدینہ پڑھنے نا نماز حال میں رویا جاکے ایتھے سوٹے ہو نین پر وہ دماغی طور تے مکہ مدینہ پڑھنے نماز واہ آہا جیوری ایک نمبر کا فروڈ ہے اس کا یہ جالی پیر ہاں نا نماز پڑھتے ہیں نا کوئی کام کرتے ہیں اور تو اور اور تُسا اے گالہ نہیں سمجھنے ہو تُسا منکرہ 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 ہاں ماری کال سنو اتھا سنے پیرانیا کرماتا نے مارے پیچ کی جاننے ہو وہ تے مارے پیر کی تے میرے جڑے سرکار ہونا نا انہاں دی تے جوتی چوی شفائی مجھے تو لگا تھا کہ تم صرف جاہل ہو لیکن تم تو بدنصیب بھی ہو اب جوتیوں میں کونسی شفائی ہے اتھا کی نہیں پتا او میں تے ہاں مارے پیر دی جوتیاں مارے جڑے پیر ہونا نا انہاں انہاں نی جوتیاں شفائی انہاں نی پرادو شریف شفائی میں اتھا نا میں انہاں دی جس دن گڑی چمکانا نا یہ لگنا میں نصیب چمکائی کی دے تُسی کرماتنیاں گلہ پہ کرنے ہو میں اتھا کی دستا علیت اتھا مارے پیر کی جوتیاں نے بارے چھوڑیا نا علیت اتھا مارے پیر دیا جرابہ نا نہیں پتا اب ان میں سے کونسا سونا نکلتا ہے سونا نہیں نکلنا اتھا نے پیر صاحب لیا جرابہ کو صبح صبح نے ہار مو سونگی کے ناں 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 کوئی کرونا نہیں وڑنا کوئی بیماری جڑ تو نہیں ہو ناں صحیح کہہ رب وکیل صاحبہ اس کے مرشنہ ناتے نہیں ہوں گے اب آپ خود بتائیں کرونا بھی تو غلازت کے ڈیر میں نہیں جا سکتا رہا اچھا چھلے سب چھوڑے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے آستانوں پر اسے جوتیاں کیوں گم ہو جاتی ہیں جوتیاں گم نہیں ہو نیاں قبول ہو جانیاں قبول تو ہو جاتی ہیں لیکن نکلتی جا کے جامعہ مسجد بزار سے ہیں تکونا جی کتنی نیک جگہ تو نکل لیاں جامعہ مسجد بزار سے ہیں تو بکواس نہ کرو ادھر لوگ استماعات شدہ جوتیاں بیجتے ہیں اوہ ایسے جج صاحب آپ وہاں کیا کرنے گئے تھے یہاں تو بڑا یورپ بنایا ہوتا اوہ میں گزر رہا تھا وہاں سے ایسی اچھا تو ایسا کریں کہ اگلی بار وہاں سے گزرے ہونا تو وہاں سے میرے لیے بھی ایک دو ڈیزائن دیکھ لینا اگلے سارے گلگیں ہیں جج صاحب یہ باتیں عدالت کے بات کر لے ہم کتنا اچھا رہے گا نا اچھا سوری اچھا تو مرید صاحب آپ یہ بتائیں کہ کیا لوگ آتیا آپ کے پاس علاج کروانے مارے کمزاتی کو الکون آنا علاج کرانن اچھا سار کھانا کو لوگ علاج کرانن آنے اچھا اچھا آپ ار طرح نا سانے جڑے مرشد انہی نا ہوئے علاج کرنے سانے شوگر نا مسئلہ ہوگا ہے سانے بچے نا جم نیو ون آپ تو جوانی میں کر رہے تھے نا تمہارے مرشد اچھا سنے جیتوسانا ہر کسم نے علاج کرنے دل نے وال باندھو انہا تکٹلا کے ٹھیک کری چھوڑنے دل کے وال تو نہیں پر سر کے وال باندھو ہوگئے ہیں کوئی علاج ہے تو بتا دو جج صاحب مزروت چانے آسانے پاس اسنا علاج نہیں آسانے تھے آپ نے مرشد انہی گنجے ہیں یعنی کہ لوگ علاج کروانے آتے ہیں تمہارے پاس جو لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے وہ تمہارے پاس آتے ہیں مارے کو نہیں جی مارے پیرہ کو مارے مرشدہ کو سنو نا آکے سنو جو لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے وہ ان جیسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر تم اور تمہارے مرشد مل کے انہیں لوٹتے ہیں میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ لوگ باہر سے علاج نہیں کروا سکتے برائی کرم پھر بھی ان لوگوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہاں اور وکیل صاحبہ اب تو حکومت نے بھی نا صحت کارڈ لانچ کر دیا نا تو اب تو اس سے جا کے کوئی بھی علاج کرا سکتا ہے اور اب تو ہمارے اوپر ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے اردگرد دوستوں اور ساتھیوں کو بتائیں اوہ ایجی جتنے مرضی تسا دوا اعلان کری کنو جتنا مرضی لوکاں کی تسی آخی چھوڑو لوگ سچے پیر نہ ساتھ قدی نہیں چھوڑنے ماری گال چھوڑو مریدی قدی نہیں چھوڑنے کیونکہ وہ ایک سچا بندہ ایک خرا بندہ ایک ٹیٹ بندہ یہی رہ گیا تھا تمہارا جج صاحب آپ نے بہت پیاری بات کی صحت کارڈ کے بارے میں لیکن افسوس اگر ہمارے لوگوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگ جائے تو پھر ان جیسے لٹیروں کو کاروبار نہیں بند ہو جائے گا کیا مطلب کاروبار ایسا کوئی میل لائی میل کا تو نہیں پتہ لیکن میل جھول کے پیسو کی مشین لگائی ہوئی ہے تم لوگوں نے کیا ایسا مشین لائی چلو ایسا پھر غلط ہوسا نا تسی آنے ہو کہ ایسا غلط ہوسا اے تے پھر لوگ کیوں اچھنے ایسا نے سرکار کول اے دوروں دوروں لوگ اچھی گئے تے انہا نے گن گانے ماسیاں کول کارنے راشن نا پیسہ نہیں ہونا تو ادار منگی منگی آ کے یہاں پر تویز کراتی ہیں کیونکہ ان لوگوں کے پاس بھی نا تم لوگوں کی طرح دنیا اور آخرت دونوں کا علم نہیں ہے یہ خود نہیں بنتے پیر تمہارے جیسے لوگ ان کو پیر بناتے ہیں اپنی کم اقلی کی وجہ سے تمہیں دنیا اور آخرت کے درس دے کر یہ اپنی دنیا بناتے رہتے ہیں تو پھر ماری گال سنو نا میری بات سنو نا پھر جائے ساتھ سوئی بھی تا ہم لوگ پھر کیا کریں مطلب اگر ہم غلط ہوتے ہیں تو پھر ہم کیا کریں میرا مشورہ لو تم اپنے دین کو خود پڑھو اور ایسے لٹیروں سے بچو تو پھر مارے سرکار کی لٹیرہ کیا تو ساریہ کی میں پانی چھوٹتا تسانی دنیا نی عدالت میں بہت پڑھ کریں چھوٹتا تو اسی مارے پیر دے بارے گنا کرنے ہیں سارے اس کی سمجھاؤ ہمیں ڈراؤ نا ہماری پلیس کے پاس بھی ڈنڈا پیر ہوتا ہے تمہاری اس جہلیت پہ اتنے ڈنڈے پڑھیں گے نا کہ یہ ساری مریدی تمہاری لال ہو جائیں گے اور پھر یہ پیر نا پیر سے اتوار تک چلتا ہے ٹھا ہمارے پولو سارے پولو سکنا کریں سارے پولو سکنا کریں سارے پولو سالے آ کے لنگر کھانے ویسے یہ لنگر والی بات نہ مجھے اوٹا پسائے آنیوں نہیں پسان دیا اجی اگلہ کیوں سارے پولو سالے اچھنے سارے سیاستدان اچھنے آسانے استانے اوپر اچھا پہلے تو تم لوگ مجبوریوں سے کھیل رہے تھے اور فائدے اٹھا رہے تھے یہ سب لوگ کیوں آتے تمہارے آستانوں پہ وہ آستانوں پہ کیوں نہ آئے جی آستانے آتے تان ان کے آسانے پیر صاحب انہیں اپنے تیچویزار ووٹ تھے کیوں نہ آسان ویسے صحیح کہتے ہیں مرید جتنا جاہل ہو مرشد اتنا ہی کامل ہوتا ہے ناظرین یہ جالی پیر اب اپنے مریدوں کے ووٹ بھی بیچتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ ووٹ خرید رہے ہیں وہ ان کی سپورٹ جانے کے ڈر سے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرتے اور پھر ان جیسے کم اکل مرید کہتے ہیں کہ جی یہ سب تو ہمارے مرشد کی برکت ہے جس پہ ہاتھ رکھ دیا وہ جیت گیا یہ لوگ صرف اور صرف لوگوں کو لوٹتے ہیں مذہب کو ڈھال بنا کر یہاں تک کہ اپنے مریدوں کی جوتیاں تک نہیں چھوڑتے یہ ناظرین آپ نے سب کچھ اپنے کانوں سے سنا ہے اور آنکھوں سے دیکھ بھی لیا ہے عوام کے لیے جو بہتر فیصلہ ہے میں جیوری سے درخواست کروں گی کہ سنا دیجئے جیوری کیا فیصلہ سناسی واسا اتنسان کی دنیا کی عدالت کے من نہیں نا پتہ نہیں کڑی عدالت ہے سنا فیصلے تمام طرح معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ عدالت اس مرید کو پچیس سال نظر بن رکھنے کی سزا سناتی ہے جیوری ان کے مرشد کو بھی تو کوئی سزا سنائے نا یہ عدالت ان کے جالی پیر کو کوئی سزا نہیں دے رہی کیونکہ جب تک اس طرح کے مرید زندہ رہیں گے کوئی نہ کوئی جالی پیر آتا رہے گا ہمیں مرید ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے یہ عدالت اتاکین ہے اے عدالت کے فیصلہ کرسی تو ماری گال سنے دیکھ اتنی بڑی عدالت لگائی آپ نے ساری باتیں کی پھر میرے پیر صاحب کو سنگی عدالت بھی کوئی سزا نہیں تے سکی اے مارے مرشد نہیں انہاں نے یہ گلانے اور نہیں سمجھنے تے مہمی اور جانا پہ آتا یہ عدالت ہو ٹھیک ہے نا تے سی مارا بھی جو کری سکنے ہو تے ہاں بٹاتے ہیں ہم بٹھتی ساتھ ہم بٹھتی ساتھ